ریاستی حکومت کی جانب سے ریتو بندو دلت بندو کے لیے کروڑھا روپے کی اجرائی عمل میں لائی جا رہی ہے لیکن محکمہ اقلیتی بہبود کو بری طرح نظر انداز کرنے سے کئی کالیجز کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ بیشتر کالیجز کی پوسٹ میٹرک سکولشپ کی رقومات کی اجرائی التوا کا شکار ہے عدداروں نے کہا کہ بلز تیار کر کے ٹریزری کو مطلوبہ رقومات کی اجرائی کے لیے درخواست روانہ کی جا چکی ہے لیکن محکمہ فینانس محکمہ اقلیتی بہبود کے مطالبات سب کو نظر انداز کر رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ حکومت کے پاس مالیہ نہیں ہے لیکن اس کے برعکس اگر غیر اقلیتی داروں بالخصوص دلت بندو سکیم اور ریتو بندو سکیم کا جائزہ لیا جائے تو اس کے لیے ہزاروں کروڑ روپے جاری کیا جا رہے ہیں اور جیسے جیسے حکومت سے ان اسکیمات کے لیے رقومات طلب کی جا رہی ہے فوری ان کی اجرائی عمل میں آ رہی ہے سرکاری خزانے پر کرونا کے سبب منفی اثرات کی دہائی دے کر اقلیتی بہبود کے رقومات کی اجرائی کو روکی جا رہی ہے لیکن پوسٹ میٹرک سکولشپ ایک ایسی سکیم ہے جس کا راست تعلق کالج سے ہے اور جس طرح حکومت کا خزانہ کرونا کے سبب متاثر ہوا ہے اسی طرح کالج و تعلیمی اداروں کو حالت بھی ابتر ہو چکی ہے اور وہ بھی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں حکومت سے پوسٹ میٹرک سکولشپ کی ادم اجرائی تا تکلیف دہ ثابت ہو رہی ہے اور وہ مزید معاشی پریشانیوں کا شکار ہونے لگے ہیں محکمہ اقلیتی بہبود کے اہدداروں کا کہنا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کر چکے ہیں لیکن جب محکمہ فینانس کی جانب سے رخومات کی اجرائی عمل میں لانے میں کوتہ ہی کی جا رہی ہے تو وہ کسی کو جواب دینے کے موقع میں بھی نہیں ہے اس کے علاوہ دلیت بندوں کے لیے ہزاروں کروڑ کی اجرائی اقلیتی سکیمات کے لیے بجٹ کی ادم ادائیگی اجرائی پر بھی تنقید کی جا رہی ہے